السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم نو سی جو ہوتی ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو سی کیا ہوتا ہے نو سی کلیر انسیرٹیفکیٹ ہوتا ہے ایک کہ آپ نے پانچ ملہ سے اوپر جو پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں جو ٹیکس پروپر ادا کرتے ہیں لوگ ان کو نو سی مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نو سی لینا کیسے ہے کس سے ملتا ہے کہاں سے لینا ہے کس دفتر جانا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے وہ سب کچھ آج آپ کو میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے چلیں آئیں بیٹیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تو سب سے پہلے تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو نو سی لینے کے لیے نا ایک سائز کے دفتر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک پروپرٹی ہے ٹھیک ہے پانچ ملڈا سے اوپر ہے وہ پروپرٹی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹھیک ہے آپ ادھر ایک سائز کے دفتر جاتے ہیں ادھر ان کو اپنا پروپرٹی نمبر ریجسٹری ساتھ لے جائیں گے تو پروپرٹی نمبر وہ آپ کا لکھیں گے تو وہاں پر آپ کا ریکوڈ آجے گا کہ پروپرٹی نام کس کے ہے اور پی ٹی ون نکال کے دیں گے وہ آپ کے اوپر وہ ایک چلان اچھا ہوتا ہے آپ نے وہ جمع کروانا ہوتا ہے جتنا آپ کا ٹیکس بنا ہوگا وہ آپ ادھر سے ان سے چلان لے لیتے ہیں تو وہ چلان کی پکچرز بغیرہ میں آپ کو ادھر اٹیج کر دوں گا اور وہ چلان لیں گے آپ ادھر سے پھر آپ اس کو جمع کروائیں گے پھر آپ ادھر سے انو سی لیں گے لیکن یہ پروسس کرنا کیسے ہے آپ کو جاتے ساتھ تو نہیں وہ دے دیں گے آپ پہلے گئے ایک سائز کے دفتہ اپنے ریجسٹری لے کے آپ نے ادھر اپلیکیشن لکھنی ہے اپلیکیشن لکھنی ہے کہ مجھے نہ انو سی چاہیے تو آپ مجھے انو سی جاری کیا جائیں جو نورمل اپلیکیشن ہوتے ہیں ادھر بہار بیٹھے ہوتے ہیں اپلیکیشن لکھنے والے اگر آپ خود لکھ لیں گے تو اگر آپ بہار ان سے لکھنے والے تو وہ کچھ چارجز پی کرتے ہیں دو سو تین سو لیتے ہیں تو اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں اپلیکیشن آپ نے لکھ لی اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام اور فون نمبر ضرور لکھنے اور اس کے بعد ادھر آپ نے ٹکٹیں لگتی ہیں میں ٹکٹوں کی تصویریں بھی آپ کو ادھر ویڈیو میں ٹیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے پچاس کی بیس بیس کی بیس بیس اور دس کے ٹکٹیں جتنے کی وہ کہیں گے نا ٹکٹیں لگانی ہیں وہ اپنے ٹکٹیں لگانی ہیں وہ اپلیکیشن کے اوپر لگا کے نا وہ اپنے دے دینی ہیں اگر تو وہ اسی وقت نکلتا ہوا ہےorton کوئی ٹیکس نہ ہوگاً اس کے اوپر تو وہ اسی وقت نکال دیں گے ٹھیک ہے اگر65 رہا ٹکس이 ہوا تو وہ آپ کو چلان نکال دیں گے جسکو پیٹی ون کھا کیا داتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پی ٹی ون نکالنا ہے اور جتنا آپ کے پروپرٹی کا ٹیکس بن رہا ہوگا وہ اپنے ادا کروانا ہے ادا کرنے کے بعد آپ اونلائن خود بھی نکال سکتے ہیں آپ ادھر بھی جا کے اینا سی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اینا سی ادھر جا کے لینے کے لیے آپ کو اپلیکیشن لکھنی پڑے گی اپلیکیشن لکھ کے اور آپ نے وہاں کہتے ہیں نا وہاں پر اپلیکیشن لکھ کے وہ ادھر دیں گے آپ تو وہ آپ کو اینا سی جاری کر دیں گے اور اونلائن کیسے نکالتا ہے اونلائن آپ نے ادھر شناکتی کار ڈالنا ہے شناکتی کار ڈالنا ہے اور اپنے پروپرٹی کا پن نمبر ہوتا ہے تو وہاں وہ آپ ڈالیں گے تو وہ پن نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا وہ آپ کو ادھر ایک سائز کے دفسر سے ہی ملے گا وہ پی ٹی ون کے اوپر انہوں نے کہیں لکھا ہوتا ہے پن نمبر اور آپ وہاں سے لیتے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کیونکہ اگر آپ ٹیکس جمع کرواتے ہیں اونلائن تو ایک ہوتا ہے پی ایس آئی ڈی نمبر جو پنجاب ای پی کی ایپ ہے آپ ادھر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنا کے ادھر پروپرٹی ٹیکس کے سیکشن میں جا کے اپنا جو آپ پروپرٹی کا پن نمبر ہوتا ہے وہاں پہ وہ کوپی پیسٹ کرتے ہیں وہاں پہ کوپی پیسٹ کر کے آپ پی ایس آئی ڈی نمبر جنریٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے اب یہ ایمان میں تو آپ وہاں سے پی ایس آئی ڈی نمبر کوپی کرتے ہیں جیس کے ایس آئی ڈی پیسٹ یا کوئی بھی بینکنگ کی جو ہے نا اپس ان کے در جا کے آپ اونلائن پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی طریقہ ہے کہ آپ اونلائن بھی نکال سکتے ہیں اور جا کے آپ ادھر اپلیکیشن دیکھ کے بھی نو سی نکال سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ کو زیادہ چارجز نہیں پی کرنے پر تھے کوئی پیسے نہیں فیفٹی روپیس کی وہ ٹکیں لگتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں جو آنلائن ہے اگر آپ کا ٹیکس پی ہے تو وہ کہتے ہیں اسی وقت آپ نکال لیں پی ٹی آف ڈاللوڈ کر لیں تو جو لوگ نو سی نکالنا چاہتے ہیں آج میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی نے پی ٹی ون ٹرانسفر کروانے ایسے ایک نے پروپرٹی سیل کر دی ہے اور دوسرے نے پروپرٹی خرید لی ہے لیکن ایکسائس کے دفتر میں آپ نے اس کو ٹیکس ادا نہیں کیا ہوا تھا تو وہ کلیرنس سیٹیفکیٹ نہیں لیا آپ میں تو آپ اس کو پھر کلیرنس سیٹیفکیٹ نو سی کیسے لیں گے اور اپنا ٹرانسفر کیسے کروائیں گے پہلے ٹرانسفر ہوگی پھر آپ کو نو سی جاری ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ ہم ایکسائس کے دفتر میں ریجسٹری کے بعد جو نیمز ہیں وہ جب چینج ہوتے ہیں کہ مالک چینج ہو گیا اور نر چینج ہو گیا تو اس کو ہم کیسے چینج کر کے اور کیا پروسیجر کیا ہے وہ ہم سارے چیزیں ڈسکس کریں گے اوکے آج کے لیے چینج ہلار اس